وزیراعظم آزاد کشمیر کی جانب سے طلبہ یونین بحالی نوٹفکیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اعتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے عدد دیان اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر کی جانب سے طلبہ یونین بحالی کا نوٹفکیشن کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے طلبہ کے لیے اسے نیک شگون قرار دیا تقریب کی صدارت مرزی سیکرٹی جنرل مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن چودی ارکم نصیر نے کی جبکہ مرزی نائب صدر مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن توقیر نجیب ایڈوکیٹ اور سید زرگام علی نے خصوصی شرکت کی طلبہ یونینز کی بحالی کا بزاپتہ نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے ہم کامیاب ہوئے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جامعہ مسٹ کے اندر سیاسی کارکنان پیدا کرنے میں کہ سیاسی کارکن دھوپ ہو چھاؤں ہو سردی ہو یا گرمی ہو وہ جانتا ہے کہ جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں جو سیاسی معاملات ہیں ان پر کیسے ریعت کرنا ہے اور کس ٹائم کیا چال چلنی ہے اور کس ٹائم کیا کام کرنا ہے جب جب جماعت کو اس ملک کو اس دھردی کو ان کارکنان کی ضرورت ہوتی ہے یہی وہ گروم سیاسی کارکنان ہوتے ہیں جو اپنے لہو پیش کرتے ہیں فزیر اعظم ازاد کشمی جناب راجہ فاروق ایدر فانس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے طلبہ یونینز کو بحال کیا اور پاکستان مسلم لگنون میں ایک جان پھوکی ہے کہ جو مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کو بحالی کیلئے انہوں نے طلبہ یونینز کی بحالی کے لئے جو اقدامات کیے میں اس اقدام پر ان کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں راجہ فاروق ایدر خان صاحب پر شکریہ ادا کرتا ہوں تو انہوں نے طلبہ تنظیمیں بحال کر کے طلبہ پر بہت بڑا حسان کیا اور طلبہ کو ان کے مسائل کے لئے ایک پلیٹ ٹام آیا گیا طلبہ یونینز کو بحال کر کے جو طلبہ کا حق تھا جو مطالبہ تھا کہیں ارسول سے کہیں سالوں سے اس کو پورا کیا ہے اس پہ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں اور مسائل کے جو مرکزی کی عادت ہے اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہترین حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے جو اپنا موقف پیش کیا اور اپنے مطالبات منوائے میں ایک پرتبہ پھر جناب عزیر آزم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مسائل آزاد کشمیر کو مبارک بات دیتا ہوں ہم راجہ فروق عدل صاحب کا بہت شبیہ دار کرتے ہیں جنہوں نے طلبہ یونین کو حال کیا اور ہم انشاءاللہ پورے عزیر پشویوں میں طلبہ یونین کو برکور اکسیر سے کامیاب کرائیں